بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں یہ بٹرفلائی کا ایک لوگو ہے بہت خوبصورت میں نے پٹی کے ٹھوکے کے اوپر بنایا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بنایا ہے میں نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر پٹی کے تو آپ چاہیں تو کالر کے اوپر کف کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ برینڈ لوگو جو ہوتا ہے وہ بنانا سکھائیں تو انشاءاللہ اس کی مکمل ویڈیو آج بنائیں گے اور بہت آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گا یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیس لے لی ہے فرینڈ پٹی کا تو پہلے آپ نے فالتو مارجان ہوتا ہے نیچے پٹی کا وہ لین لگا لینی ہے اور اس کے بعد ایک انچ ایک ستر کے اوپر آپ نے نشان لگا کے اس کو بھی سیدھا کر لینا ہے پینسل کی مدد کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ایک ستر ادھر سے نشان لگا لینا ہے اور ایک ستر جو ہے دوسرے طرف نشان لگا لینا ہے اور اس کو ایک سینٹر کر کے جو ہماری پٹی ہے وہ سوائنچ ایک ستر کی پٹی ہے اور اس کا جو ہے ہم سینٹر کر لیں گے سینٹر کے اوپر ہمیں ایک نکتہ لگا لیں گے اور اس کو جو ہے پھر نوک کی شکل میں ہم جو ہے وہ پھٹے کی مدد سے نشان لگا لیں گے ایک نوک بنا لیں گے تو یہ فرینڈز ہماری نوک جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا ہم نے چمک والا کوئی بھی تھریڈ لے لینا ہے کوئی بھی داگا لے لینا ہے جو سوئی کے اندر ڈال لینا ہے یہ اکثر ہمارے درجی بھائیوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں رشمی داگے اور بالکل جو ہے اوپر سے ہم نے نشان کے اوپر سے اس کو اٹھانا ہے اور گرہ لگا کے اور سب سے پہلے جو ہے ہم یہ اپنا جو نوک والا حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے نوک بنائیں گے داگے سے دونوں سیڈوں کو کور کریں گے اور یہ دو دو ٹانکیں ہم نے لگانے ہوں گے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے دو دو ٹانکیں سوئی کی مدد سے لگا لینا یہ دیکھیں جو تیار ہو گئے ہیں ہمارے دو ٹانکیں تھوڑا سا جو ہے اس میں ہوگا کہ آپ کو پٹی کی جو ہے وہ دبل بکرم رکھنی پڑے گی سنگل بکرم کے ساتھ یہ اچھا نہیں بنے گا تو آپ کو چاہیے کہ کالر میں تو دبل بکرم ہوتی ہے لیکن آپ پٹی میں بھی دبل بکرم رکھ لیں نوک والا حصہ کور کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے ٹانکہ نکالیں گے تقریبا جو ہے ایک ستر کے قریب جو ہے یعنی کہ تھوڑا سا نیچے سے نکالنا یہ ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس دوسرے داگے کے آگے سے اس کو لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ چیز آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پھر دوسری سیٹھ سے تھوڑا سا نیچے کر کے ہم نے سوئی کو نکالنا ہے اور ایسے ہی ہم نے اس کو جو ہے ریوائن کرنا ہے ایسے ہی کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا نیچے لاتے جانا ہے اور دوسری سیٹھ سے اس کو نکالتے جانا ہے بلکل آرام اور سکون سے اس کو نکالنا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے ہم نے جیسے جیسے یہ آگے جاتا جائے گا یہ بٹرفلائی ہمارا تیار ہوتا جائے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہے دوستو اسی طرح جو ہے آپ اپنے اکاف کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں پٹی کے اوپر کالر کی نوک کے اوپر یہ بن سکتا ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوگا جس چیز کے اوپر آپ مرضی بنائیں اس کے بعد تیار ہونے کے بعد اس کو جو ہے ہم نے جو ہے ایک سینٹر سے اس کا دھاگا نکالنا ہے یہ آپ جو ہے ہمارا بیٹر فلائی جو ہے وہ تیار ہو گیا تو آپ جو ہے ہم اس کو سینٹر سے نکالیں گے یہ دیکھیں بلکل یونیک سا برینڈ لوگو ہے یہ تقریبا جو ہے برینڈ والے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں آج کل جو آپ جے ڈاٹ کے سوٹ وغیرہ لے کے آ رہے ہیں تو ان میں جو ہے یہ برینڈ کے لوگو بنے ہوئے آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا تو میں نے اس کی پسند کے مطابق جو ہے اس کو بنایا ہے اور انتہائی آسانی سے یہ تیار ہو گیا ہے سینٹر سے دھاگا نکالنے کے بعد ایک سیدھا جو ہے ہم اس کو لے جائیں گے نیچے کی طرف یہ ہماری اس کی فائنل لوگ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جونس اچھا ہے اس میں جو ہے کلر یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چمک والے ہمارے دھاگے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کلر مل جاتے ہیں ڈار کلر کا صور تھا تو میں نے اس کے ساتھ اپنی حساب سے اس کو میچنگ کر کے ڈار کلر کا دھاگا لگایا آپ لائٹ کلر کا دھاگا بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بیٹر فلائے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ کلر کے اوپر لگائیں پٹی کے اوپر لگائیں جس طرح مرضی کو استعمال کریں اور آسانی سے پانچ چھ منٹ میں اگلی وڈیو میں اللہ حافظ